ہم مٹ جائیں گے مگر ہمارے آنے والی نسلے گرب سے سر اٹھا کر سمبان کے ساتھ دنیا جہاں سے آنکھیں ملا کر یا کہے گی ہم اسی بھالت ماتا کی سمتان ہیں جنہوں نے اپنے سمبان کے لیے جان کی بازی لگائی تھی جب چھن سے قید کر لیے گئے راول نتنزن کے عوض میں علاو دین کھل جی نے میوار کی بھوانی رانی پدمنی کی پیش کچھ کی تب سارا چھتار ہر ہر مہادیو کے ناروں سے گونج اٹھا آتتائی کھل جی کے خلاف یہ میوار کے سواہیمان کا یدھ تھا راج پوتوں کا یہ بریدان پرثم شاکہ کے نام سے جگ پرسد ہے جس میں گورہ اور بادل کی ویرتا اور ان کی کوٹنیدی کی کتھا امر کہانی بن گئی اپنا سروسو مٹا کر مر مٹنے کی ہوڑ لگ گئی سب ہی نے چتور کو انتن بار پنام کیا اور بھارت ماتا کے لارلے انتن سانس تک سر کٹوا کر بھی اپنے دھڑ سے لڑتے رہے دھڑاتا ہوں سنو رکھ سے لکھی ہوئی قربانی جس کے کارن مٹی بھی چندن ہے راجستانی جہاں کیسریہ کر کے راج پوتوں نے اپنے جان کی بازی لگا دی اور اپنا نام اتحاس میں مر کر دیا وہیں سونہ ہزار استریوں کے ساتھ رانی پدمنی نے اپنے ستیتو کے سممان کے لیے سوہم کو جوہر کی اگنی میں سمر پت کر کے راجستان کی مٹی کو کمکم اور چندن منا دیا اور ساتھ ہی سمسار کو یہ سندیج دیا کہ ایک کامک آدھتائی کو اگر نہ ریچاہے تو ایک کامک آدھتائی کو جیون بھر کام کی آگ میں تڑپا سکتی ہے چاہے اسے اس کے لیے اپنے جیون کا اتصال ہی چونہ کرنا پڑے کیونکہ سرم لٹا کر جینے سے بہتر ہوتی ہے ویرگتی جب تک تھے تن میں پرانڈ یہی کہہ رہی تھی رانی بدمابتی سونے مہر سونے گلی آرے جہاں کبھی تھی چمک دھمک جتوڑ آدھ جوہر کی جوالاؤں میں تار رہا تھا تک آج اس گھلے نیلے آسمان کے نیچے میں نے گورک کی مشاہل آپ کو تھما دی ہے اس امید کے ساتھ کی ہم اپنے پرانڈ پڑھ لہو سے ہمیشہ اسے پرچولت رکھیں گے وندے ماترم